اسلام علیکم ویٹس اپ گائز تو آج ہم بنانے لگے ہیں الرحمان بریانی جو کہ میں نے پہلے بھی بنائی تھی اور وہ ہٹ تھی سب نے مجھ سے بہت پوچھا تھا سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کے ساتھ آج پر میں حاضر ہوئی ہوں اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ آئل فرائی کی تھی جس آئل میں وہ آئل میں نے ابھی ڈال دیا ہے اپنی پتیلی میں جس میں میں اپنی بریانی کا مسالہ تیار کرنے لگی ہوں اور میرے پاس چکن ہے کوئی ایک کلو کے قریب یا پان کلو کے قریب اور وہ بڑے پیسے ہیں تو میں اس میں ڈال دوں گی ابھی میں نے اور مجھے دوائل ڈال دیا مجھ لگا پن تھا تو خیر میں نے یہ اور چکن ڈال دی اس میں اور میں اس میں ہلاوں گی اور اس میں اور اس میں لہس اندرہ سپیش ڈالوں گی میں اس کے بعد شروع میں ہی ڈال دیتے ہیں لیکن آپ بعد میں ہی ڈال سکتے ہیں کوئی زیادہ مسلاہ نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا سو اچھ بہرال میں جاؤں گی اور سپیش ڈال دیتے ہیں کوئی زیادہ سپیش ڈال دیتے ہیں اور میری سپیش ڈال دیتے ہیں کوئی زیادہ سپیش ڈال دیتے ہیں بہت مجھے بنتی ہیں آج میں نے کھانا تھوڑا لیڈ بنانا شروع کیا تھا اور میرے بیٹے کا ٹوشن کا ٹائم ہو گیا تھا تو مینوائل وہ ٹوشن جا رہا تھا میں اس کے ٹوشن کے لیے بھی بھیج رہی تھی اور میری ہاؤس ہیلپ اس کو لینے آ گئی تھی ٹوشن جانے کے لیے تو میں اس سے ہی بات کر رہی تھی کہ بھائی یہ والی کاپی رکھ لو وہ والی کاپی رکھ لو تو تھوڑی بحث مباعثہ ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے ویڈیو تھوڑی میوٹ کر دی کہ گھر کی باتیں گھر میں ہی رہیں تو یہ دیکھیں کتنے مزے سے میری جو چکن ہے وہ فلیور اپنا چھوڑ رہی ہے اور یہاں تک کے لیے میں اتنا ہی اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میں مسالے ڈالے تھے اور پھر میں آ گئی ہوں اپنے بیٹے کو فارغ کر کے وہ چلا گیا تھا اور پھر اس میں میں ایون با ایون سارے مسالے ڈالوں گی جس میں نمک ہے لال مرچ ہے کٹیوی مرچ ہے دھنیا ہے زیرہ ہے اور کھڑا مسالہ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سائٹ میں ہرا مسالہ تیار کر کے رکھا تھا جس میں ٹیمارٹر تھے ہرا دھنیا تھا مرچے تھیں اور اوکے گائز اس طرح سے میں نے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے چکن لیسے نترا کا پیسٹ اور اب میں اس میں ڈالوں گی نمک جو کہ حضر زائقہ ہوتا ہے آپ کو جسے ساپ سے لگے آپ ڈالیں ایک طرف میری چاول اگلنے کے لیے میں نے رکھے ہوئے اور ایک طرف جو ہے میری یہ مسالے مسالے ڈال بھی ہوں اور سے دیکھیں اور لازٹ ٹائم بھی جو ہے مجھے سب نے پوچھا تھا exactly یہ کیسے بن رہی ہے کہ دیکھیں کھٹی بھی مرچے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں دھنیا اچھا حلد ہی تھوڑی تھی جائے گی اس میں جائے گا اور اس میں جائے گا اس میں جائے گی لاز مرچے اس میں جائے گا زیرا زیرا اس میں گیا اور یہ رہی لاز مرچے ٹھیک ہے جی اور اب اس میں جائے گا تھوڑا سا گرم مسالہ اور وہ ہوگا گھڑا 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 مسالہ ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس ہے نونگ کالی مرچے مرچے دارچینی الائچی وہ سب اس میں جائیں گی یہ میں پاس بادیاں بھی ہے اور الائچی بھی ہے گریم والی کالی الائچی میں نے ڈال دیا ہے یہ میں ایک بادیاں اس میں ڈال دوں گی دو ڈال دیتا ہے سمیل بڑی پیاری آتے ہیں ایک میں چاولوں کے پانی میں ڈال دیا ہے اور الائچی ایک الائچی دار دوں گی میں اس میں ٹھیک ہے وہ ایک الائچی جب میں نے ڈال دی ہے وہ ہنڈرڈ پرشن میرے میاں کے موں میں ہی آنی ہے پھر اس نے کہنا ہے کیا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے پاس جو ہے میں تکریباً تین سو پچاس ایمل کے قریب میں پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب باری آتی ہے میرے اس مسالے کی یہ مسالہ میں ڈالوں گی اوپر سے جس میں تمارٹر ہیں ہرا دھنیا ہے ہری مرچیں ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ سب ہے اور پودینہ ہے الگ سے جو ہے میں نے تھوڑی سی آواز سنے گا آپ لوگ یہ پیاز گلے کیتھی براؤن وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے چائنیز سالٹ ٹھیک ہے چائنیز سالٹ اس میں ڈالیے گا آپ لوگ ضروری آپشنل نہیں ہیں چائنیز سالٹ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب آپ نے ڈالنا ہے بھر کے رنگ 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 اچھے سے ڈالنا ہے رنگ جتنا اچھا آپ کا ہوگا اپنا پیارا خوبصورت آپ کا کلر آئے گا بریانی میں ٹھیک ہے جی اچھا اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے کیوڑا اور میرے پاس یہ ہے میں یہ ڈالتی ہوں اور یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے رحمان کی بریانی ہے تو یہ زافرانی کیوڑا وہ کہتے ہیں اس میں ڈالنے کے لئے تو میں نے سپیشلی اسی کے لئے زافرانی کیوڑا لیا ہے اور یہ میرا بہت عرشے سے چلیا ہے ٹھیک ہے ایک ڈی ٹیبل سپون کے پرید میں نے اس میں ڈال دیا بیگنرز کے لئے یہ ویڈیو نہیں ہے کیونکہ ایک چیز مجھے بتانی پڑے گی نمک لال مرچے سب اور اتنا میں بتانی پاؤں گی تو یہاں تک آپ نے کو سمجھ آ گیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اب میرا جو اس کے بعد جو مجھو ڈالنا تھا وہ اس میں مجھو ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا ہی ہے میرے پاس یہ گرم مسالہ اوپر سے سٹرنکل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں کھٹاوہ بھی پڑے گا وہ پساوہ بھی پڑے گا اور ثابت بھی پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ خیال رکھیں گا گرم مسالہ ابھی تک اس میں سے بہت مزی یہ خوشبو آ رہی ہے گائز کاش میں آپ لوگوں کو یہ فرگرنس سنگا سکتے ہوتی بہت اچھی سمیل آ رہی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھگ دوں گی ٹھیک ہے تاکہ تماتر شماتر جو کل گلانے والے ہوں وہ گل جائے اس کو میں نے ایسے ڈھگ دیا ہے یہاں میرے چاولوں کا پانی ہو گیا اب میں اس میں چاول ڈالوں گی اور چاول میں نے بھرو کے رج دیا تھے اپنے تاکہ یہ اچھے سے اس میں بن جائے ہاں 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 کیا آپ بادیاں کی خوشبو آ رہی ہے بادیاں کی خوشبو بہت زیادہ زبردست اس میں سے آ رہی ہے کڑی پتہ میں منگوانا بھول گئی مرنا کاش میں پاس کڑی پتہ بھی ہو دا میں کڑی پتہ بھی اس میں ڈالتی ہوں بہت اچھی اس میں سے بھی فریدنس آتی ہے وہ بھی فریش کڑی پتہ آپ توڑ کے لائیں باقاعدہ درک سے آپ لوگ نہیں لاسکتے زیادہ ہی رہے نورملی کڑی پتہ کہاں ملے گا آپ کو لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کڑی پتے کے جگہ جگہ درکھ ہیں تو ہم توڑ لیتے ہیں میری جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ لے کر آ جاتی ہے تو باز اوقات میرے پاس نہیں بھی ہوتے اور آج وہ وقت ہے میرے پاس کڑی پتہ نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے تک یہ ہو رہا ہے ہم لوگ آلو کاٹ لیتے ہیں آلو آپ لوگ کو پتہ ہے بریانی کی جان ہے تو ہم آلو کاٹتے ہیں اچھا جی تو میں یہاں آلو کاٹ رہی ہوں مجھے لگتا ہے مجھے مائی تھینا چاہئے تاکہ میری پروپر آواز جائے میں کل اپنی ویڈیو دیکھ رہی تھی میری آواز بہت ہلکی آ رہی تھی تو انشاءاللہ میں مائک لے لوں گی تو اس سے آپ لوگوں کو پھر کلیر آواز آئے گی پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کیجئے میری ویڈیوز پہ یہ سب آپ لوگوں کے لئے فری ہے لیکن اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا اور میں اور اچھی اچھی مزے مزے کی ویڈیوز بناوں گی میرا چینل مونٹائز ہوگا انشاءاللہ ون ڈے تو ابھی تو خیر میرے پروسیجر اتنا لمبا ہے کیونکہ ابھی واش آرز میرے پانچ سو بھی نہیں ہوئے اور ہمیں چار ہزار چاہیے ہوتے ہیں واش آورز مونٹائزیشن کے لئے یہ میں نے واش کر لیا ہے ہاں پر آلو اور میں زیادہ بڑے نہیں کھاٹوں گی چھوٹے کھاٹوں گی تاکہ نہ یہ ایزیلی گل جائے تو اتنے بڑے میں نہیں کھاٹوں گی آلو موٹے نہیں کھاٹوں گی ٹھیک ہے ویسے تو میں الگ سے ان کو بوائل کرتی ہوں کلر ڈال کے اور ابھی بھی جو میں اسی طرح سے کروں گی ان کو الگ سے بوائل تو یہ آلو میرے ہو گئے ہیں اچھا جی تو چاول جو ہیں وہ میرے میرے خیال سے ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے چاول اس طرح سے ہی اتار لینے ہوتے ہیں ہاں بس اب میں چاول سارے اس پر ٹرانسفر کر دوں گی بہت سے یہ پروسس آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جا رہے ہیں سارے چاول یا تو پسا کے ڈال دیں یا ایسے ڈال دیں میرے پاس املی نکتی ساری آلو بخارہ نہیں تھا میرے پاس ٹرانسفر کر جا یہ دیکھیں اس طرح سے سارے چاول میں اس میں ڈال دیں ہیں اور جو بچکے ہیں اندر جو میں پسا کے ڈالوں گی اس بات کر دیں تو یہ چاول جو ہے وہ میں نے اس پر ڈال دی پسا کے بھی اب سارے چاول جو ہیں ان پر ڈل چکے ہیں آلو بخارہ میرے پاس نہیں ہے گائز ورنہ اس سٹیپ پر میں اوپر جو ہے نا وہ آلو بخارہ گھسرر دیتی ہوں تو اچھا تھا اس کا جو ہے نا وہ ڈل جاتا ہے وہ ہے تو ایسے ہم نے بند کر دیا پھر اسے چلو بڑا درٹی ہو رہا ہے اچھا نیچے جو ہے آنچ بھلکی ہے اب جو ہے ہم لوگ رائتہ بناتے ہیں بھائیز ابھی جبکہ ہمارے چاول ہو رہے تو میں نے سوچا کہ چلو ہم دونہ تیاری کرنے رائتے کی اور میں نے ایک طرف جو ہے وہ چڑھا دیا ہے اپنا آلو بوائل ہونے کے لیے اچھا دیکھیں آپ لوگ یہ رائتے کی میں نے تیاری کی ہرا دھنیا ڈال دیا ہے میں نے اور میں نے جو ہے وہ دھنیا ڈال دیا ہے اور ایسے چھیل چھیل کے جو ہے نا یہ ناکھوں بھی حراب ہو گیا ہے تو اس کو چھیلیں گے ہم لوگ اور پیل کر کے ڈالیں گے آلو بیس نظر آ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو کیمرے میں ایک بار میں نے پوری ویڈیو بنا لی تھی اور میں نے اپنا کیمرہ جو ہے نا وہ آن بیل نہیں کیا تھا اور یہ ہرکت مجھے بلکل پسند نہیں ہے لیکن چونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو بڑا ہی میسی ہو جاتا ہے ہر چیز میری جو او سیڈی ہے نا وہ مجھے لڑکھارتی ہے جو بھی ہوتا ہے وہ کٹی ہے کی یار یہ کیا کر رہی ہو تم یہ دیکھو کتنا پھلاوا ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا مجھے پورے کچن کو سیٹ کرنا ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے بعد کیونکہ ویڈیو بناتے وقت بناو تو زیادہ گند ہوتی ہے کچن میں ایسی اگر آپ کام کرو نا تو نہیں ہوتی اتنی گند کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو برطن بھی ایسی پڑے ہوتے ہیں خیر میں کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ ہاتھ کے ہاتھ دھوں تو سٹاپ کر کر کے جو ہے میں دھو بھی رہی ہوتی ہوں تو یہ ہو گیا اب اس کو میں اچھے طرح سے واش کر لوں گی اور اس کو میں ٹھگانے لگا ہوں ڈس بل میں کچرے کو اور یہ ہے ہمارا دہی دہی گائز کتنا مہنگا ہو گیا ہے خیر تو یہ میرا دہی ہے اس میں یہ جائے گا اور اس میں جائے گا گرم مسالہ اور نمک زیرا ٹھیک ہے اور یہ رائیتہ بن جائے گا پھر میرا اچھا گائز تو یہ تہی میں نے اس میں ڈال دیا یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دی یہ بہت چیزیں سہی ہے ویسے تو اس میں ڈھونا زیرا ڈالتے ہیں میں سابٹ ڈال رہے ہوں ڈھونا کھٹا زیرا میں نے سابٹ ڈال دیا اچھا اب میں اس میں ڈالوں کی گرم مسالہ جس میں میں چھوٹی سی دار چین ہی لوں گی اور کالی مرچے اور لاؤں اوپر سے بھی میں جو ہے وہ اسی کالی مرچے اور ڈال لوں گی ڈال کا ہمیں ڈال کھٹا اور یہ نمک جو کہ میرا ختم ہو گیا اور مجھے شیکو سے ڈال کرنا پڑا ہے اپنے نمک جیح ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو گرائن کریں گے یہ گرائنڈ ہو رہا ہے یہاں میرے آلو ہو رہے ہیں اور یہاں ہماری بھیانک اور میرا کچھن بہت میسی ہو رہا ہے گائیز اچھا جی رائتوں کو اب ہم نکال لیں گے اپنے جیسر سے جیسر بلینگر جو بھی آپ بولتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے اس پہ میں نے پانی نہیں ملایا تھا لیکن ابھی میں اس نے پانی ملایا اور اس طرح سے میرا رائتا تیار ہو گیا گائیز ملے خیال سے آپ لوگ سب کو ہی بتا ہوگا سرائیتے کا گائیز کافی ٹائم ہو گیا ہے بریانی کو دیکھتے ہیں پرسٹ لوک اوہ کیا بھاپ آئیے آہاں ہو گئی ہے بریانی آہاں کیا کلر آیا ہے گائیز دیکھیں آپ لوگ کلر دیکھیں آپ لوگ بس بسم اللہ شامدار کلر مم لا جواب بہترین چاوال بہترین بریانی بہترین بریانی بہترین میں گائیز بہترین 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 بھی چیز ہمم~~~ نائس گائیس ایسی پریانی ہونا تو دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کولرنگ ہو اور میرا پاس کولرنگ نہیں ہے ام ایم تو سیڈ ایسے تو ہم نے بائکورٹ کیا ہوئے اووو کیا پریانی ہے مجھے یہ وارہ تکسٹر ہے اس کا بہت پسند ہے جو گلی گلی سے ہوتی ہے ابھی بھی یہ دن پہ یہ میں دن پہنے ہٹا نہیں رہی بہت پیارا تکسٹ ہے اس کا اوہ تیکسچر ہے گوٹیاں میرے مطلب کی ہیں چلیں تو تھوڑا در اور دم پر رکھوں گی میں تو اپنی بریانی کھاؤں گی اور آلو میرے الگ سے ہو رہے چونکہ میں آلو پسند نہیں کرتی بریانی میں تو وہ ہو رہے وہ بھی میں ڈالتے ہو آپ میں کو دکھاؤں گی تو تیر میں جب تک میں بریانی کھاؤں گی اب تک میرے آلو بھی ہو جائیں گی تو یہ ہے میری پلیٹ آئیے چلتے آپ کو دکھاتے ہو رائتے کے ساتھ تو اب میں اس میں رائتہ بھی ڈالویں گی اور وہ بھی سائٹ پہ یہ میری پریانی تیار ہے پیاری والی یمی پریانی تیار ہے اور یہ اگنور کریں آپ یہ ابھی میں نے نیا بنوایا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے آلووں کی صورتحار اور آلو ہمارے گل گئے آلو کو میں ڈالوں گی پریانی میں کیا پریانی کا کلر ہے گائز جتنا دکھ رہا ہے نا آپ کو اس سے بہت اچھا ہے کلر اس کا کھات سے کرنا بڑا مشکل ہے سینڈ سے میں نے ہٹا دیا یہ ہو گئی ہمارے آلو شامل اس میں ہم مکس کریں گے اب اسے یہ پوٹی دیکھے کتنی جوسی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے اپنے میاں کے لئے آپ کی سب کی آلو والی بریانی کراچی's فیورٹ مجھے آلو نہیں پسند میں آلو نہیں ڈالتی اپنے میں میری میاں کو پسند ہے تو ان کے لئے آلو ڈالنا ہوتا ہے مجھے مجھے آلو ڈالنا ہوتا ہے مجھے آلو ڈالنا ہوتا ہے لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ مجھے آلو ڈالنا ہوتا ہے مجھے آلو ڈالنا ہوتا ہے مجھے آلو ڈالنا ہوتا ہے